میری گفتگو آج ڈاکٹر فرخ عزفر کے ساتھ ہوگی ان کا تعرف میں تھوڑی دیر بعد کراؤں گا جو موضوع ہیں ہمارے سامنے وہ بڑا دلچسپ ہے کائنات میں بنیادی طور پر اٹھارہ قسم کے ذرے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اینٹوں کی طرح ہیں جس طرح سے عمارت اینٹ جوڑ جوڑ کے بنتی ہے ویسے ہماری کائنات ان اٹھارہ قسم کے ذروں پر مشتمل ہے ان میں کچھ ذروں سے تو آپ واقف ہیں ان میں الیکٹرون ہے فوٹون ہے یعنی کہ روشنی کا ذرہ اور دوسرے پارٹیکلز ہیں کوارکس ان کا نام بھی آپ نے سننا ہوگا ایک ذرہ ہے نیوٹرینو کے نام سے جو کہ بڑا پور اسرار ہے یہ ایک ایسا ذرہ ہے جس کا اپنا کوئی ماس نہیں ہے ماس نہ ہونے کے باوجود اس کی انرجی ضرور ہو سکتی ہے کوئی تضاد نہیں ہے اس میں لیکن اس کا کوئی برقی بار نہیں ہے کوئی اس کا چارج نہیں ہے اور اس سب پکڑنا بڑا مشکل کام ہے ہمیں اس کے بارے میں یوں پتہ چلا کہ جب ایک نیوٹرون ٹوٹتا ہے تو اس نیوٹرون کے ٹوٹنے سے ایک پروٹون نکلتا ہے ایک الیکٹرون نکلتا ہے اور نیوٹرینو نکلتا ہے تو یہ بات جو ہے پرانی ہے میرا خیال ہے سن پینتیس کی ہے یا اس کے لگ بھگ کی اس کی پہلے پیشنگو ہی کی گئی تھی پروفیسر گولف گہنگ پاولی نے لیکن چلیے وہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں اب تو نیوٹرینوز کو نہ صرف پکڑا جا سکتا ہے لیکن ان کی تین اقسام تین قسموں کی شناخ بھی ہوئی ہے تو آج جو میری گفتگو ہوگی ڈاکٹر فروخ ازفر کے ساتھ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فروخ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسی موضوع کی اوپر تحقیق کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پارٹیکل فیزیکس ایکسپیرمنٹل فیزیکس کے انہوں نے کام کیے ہیں تو فروخ شکریہ آپ نے وقت نکالا بتائیے یہ جو آپ نے آہ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں نیوٹرینوز کے بارے میں اور کائنات میں ان کی اہمیت آہ السلام علیکم پرویز بہت بہت شکریہ آپ کے تعریف کا اور موضوع کے تعریف کا آہ نیوٹرینو آہ جیسے کہ آپ نے آہ ذکر آہ کیا نیوٹرینو کی تجویز آہ ولف گانگ پاولی نے شاید میرے خیال میں سن انیس سو تیس یا اس کے لگ بھگ آہ کی تھی اور آہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ نیوٹرون جب ٹوٹ جاتا ہے آہ اور اس کی جگہ ایک پروٹون آتا ہے نیوکلیس میں آہ اور ایک الیکٹرون آتا ہے تو برقی بار اگر آپ جوڑ لیں تو پھر آپ کو صرف برقی بار مٹتا ہے نیوٹرل پارٹیکل نیوٹرون ہوتا ہے تو اس میں آہ یہ دیکھا گیا آہ پیمانہ کرنے سے یہ پتا چلا کہ الیکٹرون جو ہے وہ تمام انرجی تمام توانائی جو ہے وہ لے کے جو 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 توانائی نیوٹرون اور پروٹون کے وزن کے فرق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ لے کے آہ نہیں نکلتا بلکہ کچھ توانائی رہ جاتی ہے تو اس توانائی کو اس اس تفریق کو آہ ایکسپلین کرنے کے لئے پاولی نے کہا تھا کہ شاید ایک اور ذرہ ہے ایک اور بنیادی ذرہ ہے جو کہ آہ کسی اور سمت میں گیا ہے تو یہ شروع میں محض ایک تجویز تھی اور اس کے چند دہائیوں بعد یہ نیوٹرینو کے اثرات دور دور پہ ان کا ان کا سراغ لگائے گیا کہ واقعی نیوٹرینوز جہاں نیوٹرون کی کے ملبے میں سے آ کے یہاں لگ رہے ہیں یہ ایک ریاکٹر ایکسپلیمنٹ تھا تو اس وقت اور کئی کئی دہائیوں تک ہمارا یہ خیال تھا کہ نیوٹرینوز کا کوئی وزن نہیں ہوتا اور نیوٹرینوز کا سراغ لگانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ ہمارا ہمارا یہ یہی ہماری رائے تھی کہ نیوٹرینوز کا وزن یعنی کے میس کوئی نہیں ہے لیکن اب ہمیں پتا ہے کہ نیوٹرینوز کی میس ہوتی ہے بہت کم میس ہوتی ہے اور جس چیز کی میس نہیں ہوتی اس چیز کو اس ذرے کو وقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا تو وہ کسی چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتا لیکن نیوٹرینوز کے تین اقسام کے بارے میں ہم جانتے تھے دہائیوں تک اور پھر ہمیں یہ پتا چلا ہم یہ سوچتے رہے کہ اس کا میس نہیں ہے لیکن جب ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ نیوٹرینوز آپس میں تبدیل ہو جاتے ہیں ایک نیوٹرینوز دوسرا نیوٹرینو بن سکتا ہے اور واپس دوسرا نیوٹرینو بن سکتا ہے تو پھر اس کی اس کی ایکسپینیشن صرف یہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا میس ہے کیونکہ اگر اس کا میس ہے تو پھر اس کے پاس بھی احساس وقت ہے ریلیٹیویٹی کے فلسفے یا تھیوری سے اور تب ہی یہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے تو اب ہماری ہماری جو کوششیں ہیں وہ اس طرف ہیں کہ یہ تبدیل ہونے کیا جو ریٹ ہے کہ کتنی مرتبہ تبدیل ہوتا ہے کتنی انرجی پہ آ کے کتنی مرتبہ تبدیل ہوتا ہے اس کو اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کا پیمانہ کرنے کے لیے ہم بنا رہے ہیں ڈیپ انڈرگران نیوٹرینو ایکسپیرمنٹ ڈیون کے نام سے جس میں ایک لیبورٹری میں نیوٹرینوز بنائے جائیں گے اور تیرہ سو کلومیٹر دور زیر زمین ہم ایک بہت بڑی چار ٹینکیاں آپ سمجھ لیجئے ہر ایک ٹینکی جو ہے وہ چار منزلہ عمارت کے برابر ہے اس میں لیکوڈ آرگون ہم نے برابا ہوگا چالیس ہزار ٹن اور اس میں نیوٹرینوز آ کے لگیں گے اور یہ اتنا زیادہ مادہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نیوٹرینو جو ہے وہ اپنا سراؤ چھوڑ کے چلا جائے گا اور ہمیں اس کا پتہ چل جائے گا تو یہ نیوٹرینوز کو گن کے ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ کتنی مرتبہ تبدیل ہوتے ہیں ان کی انرڈی کیا ہے اور جو زید نیوٹرینو ہے انٹی نیوٹرینو ہے اس کو بھی ہم بنا سکیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ زید نیوٹرینو جو ہے یہ نیوٹرینو میں یہ نیوٹرینوز سے اس کی صفتیں اس کی قوالٹیز ڈیفرنٹ ہیں یا وہ ہی ہیں تو اس میں بات روک رہا ہوں دیکھیں دنیا جہاں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات جہاں سے نیوٹرینوز آتے ہیں کوئی ستارہ کہیں پھٹتا ہے سورج سے آتے ہیں علم غلم خدا جانے کدھر کدھر سے آتے ہیں بلیک ہولز جب اپنا ملبہ جب اپنا مادہ چھوڑتے ہیں تو اس سے بھی نیوٹرینوز آ جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ کہ وہ نیوٹرینوز جو پیدا ہوئے ہیں وہی آکے گھوسے ہیں آپ کے ڈیٹیکٹر میں جی تو اس سے پرویز ہم اس کی جتنی توانہ ہی ہوتی ہے جتنی انرڈی ہی ہوتی ہے اس کی میجرمنٹ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نیوٹرینوز ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنی توانہ یہ نیوٹرینو کیری کر سکتا ہے اگر کم ہو جائے گی تو وہ سیدھے سیدھے راستے میں نہیں جائے گا اس کی ٹائمنگ سے ان کی یہ ساری چیزوں سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نیوٹرینو جو ہے یہ ہماری ہی بیم سے آیا ہے اور کہیں سے نہیں آیا ہے اب ستارے کے پھٹنے کے جو نیوٹرینوز ہوتے ہیں ان کی طبعہ نائی حالانکہ یہ صحیح لگتا نہیں ہے لیکن ان کی طبعہ نائی کچھ کم ہوتی ہے تو ہم اس سے بھی پیمانہ لگا سکتے ہیں اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ستارے سے آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیم جس سمپ میں فائر کی جاتی ہے نیوٹرینوز کی ہم اسی سمپ میں جو نیوٹرینوز آتے ہیں ان کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہماری بیم سے آئے ہیں لیکن اگر دنیا کے تمام نیوٹرینو ایکسپیرمنٹس میں کوئی سگنل آئے تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور کسی ستارے سے نیوٹرینوز یہ زمین تک پہنچے ہیں اور انہوں نے تمام نیوٹرینو ڈیٹیکٹرز کو ایک سگنل دیا ہے نہ صرف یہ کہ ایک بیم جس کی سمت ہم جانتے ہیں اسی کی سمت میں نیوٹرینوز آ رہے ہیں تو ان دو چیزوں سے ان کی تبانائی اور ان کی سمت یعنی ڈیریکشن سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں ٹھیک ہی آپ نے بڑی ویسے شروع میں بڑی دلچسپ بات کی کہ ایک نیوٹرینو کو احساس ہوتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور اسی لیے کہ اس کا ماس ہے تھوڑا ہی صحیح لیکن وہ ماس کا ہونا بہت ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایک فوٹون کی اوپر سوار ہو سکتے نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ فوٹون پر بیٹھے ہوتے تو آپ کو کبھی وقت کے گزر کا احساس نہیں ہوتا لیکن اگر تھوڑا سا ماس ہے تو پھر تبدیل اپنی قسم بھی تبدیل کرنا ممکن ہو جاتا تو بتائیے یہ جو مختلف نیوٹرینو ایکسپیرمنٹس ہیں مکسنگ ایکسپیرمنٹس ہیں تو اس میں بھی آپ نے کچھ حصہ ڈالا تھا پرویز یہ جو مکسنگ ایکسپیرمنٹس آپ میری بات کریں یا ایکسپیرمنٹس یہ سوال میری طرف ہے یہ جو مکسنگ ایکسپیرمنٹس یہ جو مکسنگ ایکسپیرمنٹ خاص طور پر یہ جو مکسنگ ایکسپیرمنٹ ڈین ہے جس کی میں نے گفتگو کی ابتداع اس کے ذکر سے کی تھی یہ ابھی زیر تعمیر ہے اور اس کے میں نے صرف پارٹیکل فیزکس ایسا شعبہ ہے کہ اس میں آپ کو ہزاروں لوگ چاہیے ہوتے ہیں ایک ہی ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے اور ہر کسی کو ایک چھوٹی سی چیز ہر کسی کو اس ایکسپیرمنٹ کا چھوٹا سا حصہ بنانا پڑتا ہے تو میں نے اس ایکسپیرمنٹ کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم اس کے پروٹوٹائپ پہ کام کیا ہے اور وہ پروٹوٹائپ جو ہے وہ ابھی سویڈزیلنڈ میں اس کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کی کیلیبریشن ہو رہی ہے یہ کام میں نے کچھ تین سال پہلے کیا تھا یا چار سال شاہد ہو گئے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک ٹیلیسکوپ پہ کام کرنا شروع کیا اور میں ڈیون پہ واپس چلا جاؤں گا کوئی سن دوہزار ستائیس میں جب وہ تیار ہوگا اس وقت میں دوبارہ اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں بتائیے اس کی کیا خاص بات ہوگی اس سے ہمیں کائنات کے بارے میں مزید کیا پتہ چلنے کی امید ہو سکتی ہے جی جی تو جس طرح نیوٹرینوز اور آپ نے سرن کا بھی نام ناظرین نے بھی سنا ہوگا وہ ایسے ایکسپیرمنٹس ہیں جن میں ہم بہت ہی چھوٹے ذروں پہ تحقیق کرتے ہیں پوری کائنات جو ہے وہ بھی ان ذروں سے اثر انداز ضرور ہوگی تو اب ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم بلکل دوسری حد تک چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بہت چھوٹی چیزوں کو دیکھیں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو بہت بڑی ہیں اور بہت دور ہیں ہم سے تو کیوں کہ میری ایکسپیٹیس ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم پہ تھی یعنی کہ اگر ہم کوئی ڈیٹیکٹر یا کوئی اپریٹس بناتے ہیں جسے ہم سگنلز پارٹیکلز کے ذرات کے ہم لیتے ہیں تو اس میں میری ایکسپیٹیس تھی تو یہ ایک ٹیلیسکوپ بنایا جا رہا تھا جسے پورے اسمان کی سروے ہر ساتھ دن میں لی جا سکے یہ ٹیلیسکوپ چلی میں ہوگا ایک پہاڑی کے اوپر اور اس کے بارے میں ناظرین دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو لس ایس ٹی ٹیلیسکوپ کہتے ہیں اور روبین ابزرویٹری بھی کہتے ہیں ویرہ روبین ایک خاتون تھی جنہوں نے تاریخی مادہ یعنی ڈارک میٹر پر کام کیا تھا بہت پہلے تو ان کے اوپر یہ نام رکھا گیا اور یہ ٹیلیسکوپ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ایک کیمرہ ہے ہم یعنی کہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے صرف آسمان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں ایک تصویر اتارتے ہیں اور اس تصویر کا پھر معاینہ کیا جاتا ہے اور اس معاینے میں ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کون سا ستارہ جو ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے مثال کے طور پر یا ستارے جو ہیں اگر اکھٹا ہوتے ہیں تو کسی پیٹن کے تحت ہوتے ہیں یا نہیں کیا اس سے ہم تاریخی مادہ یعنی ڈارک میٹر کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح کیا ہم تاریخی طبعہ نہیں یعنی کہ ڈارک انیجی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں تو خیر اس ٹیلیسکوپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو کیمرہ ہے وہ تین اشاریہ دو گیگا پکسلز کا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس ایک ہزار سیمسن کے آئی فونز ہوں تو جتنی پاور ان میں ہوتی ہے جتنے پکسلز ان میں ہوتے ہیں تصویر لینے کی اس ٹیلیسکوپ میں اتنے پکسلز ہیں اور اس کیمرے میں اس کیمرے میں اتنے پکسلز ہیں اور اس کیمرے کا وزن جو ہے وہ تین ٹن کے قریب ہے تو یعنی کہ ایک چھوٹی گاڑی جتنا وزن ہے اس کا اور اس کو ہمیشہ تھنڈا بھی رکھنا پڑتا ہے یعنی کہ منفی دہر سو ڈگریز سیلسیس تاکہ وہ کیمرہ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے آپریٹ کرے تو اس کیمرے کے کنٹرول پہ میں نے کام کیا روشنی کے کس رینج تک یہ دیکھ سکتا ہے یہ کیا اس میں انفراریڈ سے آلٹرا وائلٹ تک ہے یا اس کے پار بھی سر یہ مینلی انفراریڈ اور آلٹرا وائلٹ میں اتنا نہیں جاتا مینلی یہ آپٹیکل رینج میں ہے گویا کہ وہی جو ہم اپنی ہم اپنی بینائی سے جس پہ نظر رکھ سکتے ہیں تو اس میں پھر بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہوگا کہ جو فضاء میں آلودگی ہے روشنی ہے سٹریٹ لائٹس اگرچہ یہ بہت دور ہے اس سے لیکن اس سے وہ مسئلے نہیں ہوں گے اسی لیے نا کہ اب جو ہماری ہماری پلانٹ ہے اس پر تو ترہ ترہ کا لم کلم آ گیا ہے جی تو سر یہ اسی وجہ سے اس ٹیلیسکوپ کو آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس کو گوگل ضرور کریں لس ایس ٹی یا روبین ایبزورویٹری کو آپ کو تصاویر ضرور نظر آئیں گی اس کی اسی وجہ سے ٹیلیسکوپ کو کوئی چلی کے ایک ویران علاقے میں پہاڑی کے اوپر بنایا جا رہا ہے وہاں اسیمبل کیا جائے گا وہاں افضام آلودگی بہت کم ہے اور کوئی بڑا شہر بھی قریب نہیں ہے تو اس کی فیلڈ آف ویجن جہاں وہ کافی صاف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آکزیلری ٹیلیسکوپ وہ کہلاتا ہے وہ چھوٹا سا ٹیلیسکوپ ہوتا ہے اس کی ٹیکنولوجی وہی ہوتی ہے جو بڑے ٹیلیسکوپ کی ہوتی ہے لیکن یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اس سے ہم فضاء کی تصویریں ہمیشہ لے رہے ہوتے ہیں اور اگر اگر کوئی نوائز ہو یا ایٹمسفیرک یہ فضاء کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بدل جائیں حرارت چینج ہو جائے اس کی وجہ سے اگر کوئی تصویر آپ لیں اس کی شکل بگڑ جائے تو اس کو آپ کریکٹ بھی کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے کہ آپ کسی جانی پہچانی اوبجک کی تصویر لیتے ہیں اور اس تصویر کو آپ کمپیر کرتے ہیں آپ کی بگڑی بھی تصویر سے تو اس سے آپ ایک کریکشن آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں وہ کریکشن جو ہے آپ کسی بھی تصویر پر اپلائے کر سکتے ہیں اچھا تو یہ بڑی دلچسپ بات بنی کہ آپ کو پتا ہے کہ ستارے کون سا ستارہ کہاں پر ہے تو اس میپ کو دیکھ کر آپ اپنی تصویر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا خرابی ہے اور پھر کمپیوٹر آپ کو اس کو کریک کر لیتے ہیں اس کو کریک کر لیتے ہیں جی اب مثال کے طور پر اس ٹیلسکوپ کے ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی تو پہلا ٹیسٹ ہم نے یہ کیا تھا کہ ایک سبزی ہوتی ہے اس کو براکولی کہتے ہیں آپ اگر یہ گوگل کریں تو آپ کو ضرور نظر آئے گی تو ہم نے اس براکولی کی کی تصویر لی اس کیمرے سے تاکہ اس کے جو ڈیٹیلز ہوتے ہیں وہ گوبی کی طرح ہوتی ہے تھوڑی سی مطلب رف ہوتی ہے اوپر سے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کے ڈیٹیلز کو کتنی اچھی طرح سے ان ڈیٹیلز کی تصویر لے سکے تو آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو وہ تصویر بھی ضرور نظر آئے گی اچھا یہ بتائیے فاروخ آپ نے کہا کہ اس سے ڈارک میٹر کا بھی سراغ لگایا جا سکے گا وہ کیسے کیونکہ ڈارک میٹر تو اسے تو کوئی روشنی نہ خارج ہوتی ہے نہ اس کے اندر پھستی ہے جی تو کیسے تو اس میں اس میں دو تین دو تین مختلف چیزیں مختلف اجزات آپ کہلیں اس میں شامل ہوتی ہیں ڈارک میٹر کے سراغ یا اس کے پیمانے کے لیے یہ آپ نے درست فرمایا ہے کہ یہ نظر نہیں آتا ہم دیکھ نہیں سکتے اسی لئے اس کو تاریخی مادہ کہتے ہیں ڈارک میٹر اسی لئے اس کو اس کو نام دیا گیا ہے لیکن جو ہماری جو کہکشائیں ہیں وہ ان کی آپ تصویر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ گھوم رہی ہیں گردش میں ہیں اچھا اب ان کہکشائوں سے جتنی روشنی آتی ہے اس کو اس کا ہم پیمانہ لگا سکتے ہیں ہمیں اگزیکلی پتا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کا وزن کیا ہے اب آپ خود جانتے ہیں روز مرک کے تجربے سے کہ اگر آپ کسی وزنی چیز کو گھومائیں تو اس سے وہ کسی سپیڈ سے گھومے گی اور وزن سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کہکشائوں کی کا وزن کیا ہے اور اس میں لہٰذا کتنی کشش ہے اور اگر وہ زیادہ اس پیڈ سے گھوم رہی ہو تو کشش اس کو کہکشا نہیں رہنے دے گی وہ کشش کی طاقت اتنی نہیں ہوگی گریویٹی کی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کہکشا اکھٹے رہے اور وہ ٹوٹ جائے گی اور ستارے سارے پھیل جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی وجہ سے ہم ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ میں نے نہیں یعنی کہ کافی دہائیوں سے یہ چلا رہے کہ کوئی ایسی چیز یا طاقت ہے جو اس کہکشا کو اکھٹے رکھ رہی ہے جوڑ کے رکھ رہی ہے اور یہ اس کی گردش اس کی سپننگ اس کے چکر کٹنے کے باوجود یہ ٹوٹ نہیں رہی ہے حالانکہ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ گریویٹی یا کشش اس کو کتنی طاقت سے اکھٹے رکھ سکتی ہے ہمیں یہ پتہ ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ اس کو تو ٹوٹ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ٹوٹی ہے تو کونسی چیز اس کو جوڑ کے رکھ رہی ہے اس کو ہم ڈاک میٹر کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے ڈاک میٹر ڈوننے کا دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریویٹیشنل لینسنگ اور وہ آپ کسی مینگنفائن گلاس یا پانی کے گلاس کے تھروں کسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو تو آپ کو جس چیز کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں شیشے کے تھروں وہ تھوڑی سی ترچھی یا بگڑی بھی نظر آئے گی آپ کو ٹویسٹڈ نظر آئے گی تو اسی طرح ہم ایک ستارے کی طرف اگر دیکھیں اور اس کا ایمیج ہمیں ٹویسٹڈ یا بگڑا بھی نظر آئے ڈسٹورٹڈ نظر آئے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ راستے میں ہمارے اور ستارے کے درمیان کوئی ایسی کوئی ایسا مادہ ہے جو کہ اس لائٹ کو تیڑا کر رہا ہے اور ایمیج کو ڈسٹورٹ کر رہا ہے یہ آئنسٹائن کی تیوری آف گیوٹیشن یا جنرل ریلٹیوٹی سے آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی وزنی چیز ہو وہ لائٹ کو ترچھا کر دیتی اس کو بینڈ کر دیتی اس کو ڈسٹورٹ کر لیتی تو یہ دو چیزیں ہیں گریوٹیشنل لینسنگ اور یہ گیلکسیز کی سپیڈ اس کا موازنہ کریں اس کے اس کے وزن سے تو اس میں ایک ڈسکرپنسی جو ہے وہ وہ ممائیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے مان لیا اور مناسب بات ہے لیکن فرق میں آپ سے یہ پتہ کرتا ہوں خلا میں جو اس وقت دوربینے ہیں جو سپیس بیس ٹیلیسکوپس ہیں ان میں تو وہ مسئلہ آتا ہی نہیں ہے ڈسٹورشن کا وہ بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں تو فائدہ کیا ہے یہاں کسی پہاڑ کی اوپر ٹیلیسکوپ نصب کرتے آپ آپ کے یہ بہت اچھا سوال ہے سپیس میں جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ بہت ہی ضروری چیز ہیں تحقیق کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سپیس میں آپ زیادہ بڑے ٹیلیسکوپ کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ آپ کو راکٹ کے اوپر لگا کے اسے بھیجنا ہوتا ہے پھر آپ کو لوگ بھیجنے ہوتے ہیں اوپر جا کے اس کو اسیمبل کریں تو وہ ٹیلیسکوپ حالانکہ ان کے امیج بہت صاف ہوتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا وہ ایٹمسفیر کی ڈسٹورشن وہ سب جو ہے وہ ہمیں وہ سب دشواریاں ہمیں نہیں پیش آتی لیکن زمین پہ آپ کسی بھی سائز کا ٹیلیسکوپ بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ پوری آسمان کا سروی لے سکتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کے کسی حصے میں کوئی سٹرکچر ہے یعنی لارڈ سکیل سٹرکچر ہے یعنی لیکن اگر سپیس میں ٹیلیسکوپ ہو کیونکہ آپ ایک حد سے باہر ایک حد سے زیادہ آپ ٹیلیسکوپ کو نہیں بنا سکتے تو آپ جو ہے مطلب اپنی کوششوں میں تھوڑے سے آپ محدود رہیں گے اور یعنی کہ اگر سائنس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوتا کہ ہم کسی بھی سائنس کا ٹیلیسکوپ سپیس میں بنا سکتے تو ضرور بناتے لیکن یہ جو ہے یہ ناممکن ہے انجنئرنگ چیلنج بھی ہوگا کسٹ بھی بہت ہوگی اور تو یہ دونوں چیزیں ہیں اچھا ٹھیک اب ہم اس کو چھوڑ کر دنیاوی مسائل کی طرف آتے ہیں الیکٹرون کی طرف اب میں نے آپ کا پیپر دیکھا تھا اسی لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ایک الیکٹرون کو آپ سمجھ لیجیے کہ چارج کا گولہ سمجھیں وہ جب گھومتا ہے تو گھومنے کی وجہ سے ایک کرنٹ گردش کرتا ہے جب کرنٹ گردش کرتا ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا مقن تیس بنتا ہے جس کو ہم الیکٹرون کا مگنیٹک مومنٹ کہتے ہیں اور بات تو پرانی ہے یہ میرا خالے نائنٹین ٹوئنٹیز کی کے کتنی ہونی چاہیے اور بہت اچھی پیشنگوئی تھی لیکن اس کے بعد اور بہتر پیشنگوئیاں ہونے لگی جیسے جیسے کوانٹم فیل تھیوری میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب تو میرا خیال ہے دس بارہ ڈیسمل پلیسز تک ہم جی مائنس ٹو یہ جی مائنس جی عدہ ہے اسے ہمیں بہت کچھ پتا چل سکتا تو آپ نے جو کام کیا یہ جو بہت بڑا ایکسپیرمنٹ ہے ٹھیک پہلے بھی آپ نے بتایا کہ دو ہزار لوگ ایک ایک ایکسپیرمنٹ پہ کام کرتے تو یہ جو خاص کونٹیٹی ہے اسے ہم کیا جاننے کی امید کر سکتے پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر جی جی تو کونٹم میکینکس اور کونٹم فیلڈ تھیوری جو ہے اس کی پیشنگوئی جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرون کی مگنتیسی طاقت دو ہونی چاہیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ یونٹس کیا ہیں لیکن میں صرف کو کوئی بھی نمبر میں آپ کو دے سکتا تھا میں نے دو کار اب الیکٹرون سے ایک زیادہ وزنی ذرہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں میون اس کی برقی بار بھی وہی ہوتی ہے اور براڈلی اس کا جو بہیوئر ہوتا ہے وہ بھی الیکٹرون کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کا وزن زیادہ ہے اور تو اس پہ ایک چند ایسے اثرات ہیں جو جو زیادہ واضح ہوتے ہیں جب کوئی بنیادی ذرہ دوسرے ذرہ کی طرف آتا ہے ان سے اثر اٹھاتا ہے تو ان دونوں ذرہ کے درمیان ایک اور ذرہ جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس کا اثر جیسے کہ آپ ریڈیو سنتے ہیں تو دور کہیں ریڈیو سٹیشن میں کوئی انٹینہ ہوتا ہے وہاں سے فور ٹانز آپ کے ریڈیو کی طرف آرہے ہوتے ہیں یا وائی فائ استعمال کرتے ہیں تو فور ٹانز آپ کے راوٹر سے آپ کے فون کی طرف آرہ شروع میں اور کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تو یہ سارے ذرات جہیں یہ اس کی مگنتیسی طاقت پہ اثر انداز ہوں گے تو اب ہماری تھیوریم کو یہ بتاتی ہے چودہ ڈیسیمل پلیسز تک کہ میوون کی مگنتیسی طاقت کتنی ہونی چاہیے اب وہ نمبر تو کسی کو نہیں یاد لیکن چودہ ڈیسیمل پلیسز ہیں اس میں اگر ایک دو کا بھی فرق کہیں ہو گیا تو ہمیں اس سے یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ شاید کوئی اور پارٹیکل اس کی مگنتیسی طاقت پہ اثر کر رہا ہے تو اس لیے ہم نے نیو آن جی مائنس سٹو کا ایکسپیرمنٹ بنایا یہ پہلے پہلے بھی چلا تھا اس کو دوبارہ ہم نگریں اسیمبل کیا بنایا وہی مگنتیس استعمال کی تو ایک مگنتیسی رنگ ہے جس کے اندر ان میونز کو ہم ڈال دیتے ہیں تو آپ نے خود دیکھا ہوگا آپ دو مگنتیسوں کے ساتھ اگر کھیلیں تو اگر نورت پول کو نورت پول کی طرف کریں تو وہ سرکل میں فلپ کرتے ہیں تو یہ میونز ڈالے جاتے ہیں ٹرنل میں اور مگنتیسی فیلڈ اس طرف آ رہی ہوتی اس کی اور میون کی اپنی مگنتیسیت جو ہے وہ اس کو چکر دے دیتا ہے اور وہ گھومتا رہتا ہے اور وہ گھوم گھوم کے اس رنگ کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے اپنی اوربٹ میں تو اس کا میون جو ہے وہ میون نہیں رہتا کچھ دیر کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ملبہ جو ہے وہ الیکٹرون ہوتا ہے تو اب آپ خود تصور کیجئے کہ یہ میون اس طرح سے پھر رہا ہے اور کیونکہ یہ خود مگنتیس ہے اور اس کو آپ نے ایک اور مگنتیس میں ڈالا رہے وہ ملبہ ہے میون کا جس کی سند بدل رہی تھی تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ ابھی زیادہ الیکٹرون آئے ابھی کم آئے ابھی زیادہ آئے ابھی کم آئے اور وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ میون جو ہے وہ سپن جو ہے وہ اس کی مگنتیسیت کی طاقت کی طرف اشارہ ہے اس کا پیمانہ آپ پریسائسلی اگر کریں تو وہ آپ کو بتاتا ہے مگنتیسی طاقت واقعی کتنی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تھوڑی سی زیادہ ہے جو بھی نمبر ہے چودہ دیسمل پلیسز تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں کہ ہم نے شاید اپنی ایکسپیرمنٹ میں کوئی غلطی کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال میں ہم نے بہت احتیاط کیا سالوں تک ریزلٹ نہیں بتائی کسی کو کیونکہ کراس چیک کر رہے تھے ایکسپیرمنٹ کو دو گروپ میں تقسیم کیا ایک کو پہلے سے کوئی اندیشہ یا کوئی پریجیڈس نہ ہو جائے کہ نمبر یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو سائنس کا طریقہ ایکار ہے کہ آپ چیک کرتے لیکن فاروق دیکھیں ہمارے بہت سے سننے والے نہیں جانتے ہوں گے کہ میو آن کیا ہے میں تو میو آن کو الیکٹرون کے ٹاؤ کہتے ہیں چھوٹے بھائی پہ آپ نے ایکسپیرمنٹ کیوں نہیں کیا لوگ چھوٹے بھائی کو اس کو پسند نہیں الیکٹرون مسئلہ یہ کہ اس پہ بھی ایکسپیرمنٹ کی ہیں میزرمنٹ کی ہیں الیکٹرون کا وزن بہت کم ہے میو آن اس سے کوئی دو ہزار سات مرتبہ زیادہ بھاری ہے اثر کر رہے ہیں کوانٹم فیل تھیوری کے وجہ سے تو اب یہ تو میں سمجھانی سکوں گا کہ کیسے لیکن اس کا جو فارمیلہ ہوتا ہے اس میں وہ آپ کو اس کے وزن کو اس کے وزن سے ضرب کریں میس سکوئرڈ کے ساتھ ساتھ اس کے مگمتی سی طاقت پہ اثر میس سکوئرڈ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو یعنی کہ اگر میون دس بار زیادہ وزن ہوتا تو سو مرتبہ زیادہ اثر اس پہ ہوتا تو یہ کوانٹم میکانکس کا ایک رول ہے جو کہ سمجھا گیا ہے تو اسی لئے ہم نے میون کو استعمال کیا دوسری بات یہ ہے کہ وہ آسانی بھی ایک بھاری پارٹیکل ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا ملبہ جو ہے اس کو ہم دور دور تر ڈیٹیک کر سکتے ہیں الیکٹرون کو اس طرح سے ٹریک کرنا الیکٹرون کو ملبہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کبھی ڈکی نہیں کرتا ہمارے وجود ہمارے وجود کا انحظار اس پہ ہے کہ الیکٹرون ہمارے اوپر کیا ہے جی یہ جو خاص ایکسپیرمنٹ ہے یہ تو وہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اخبارات میں بھی اس پر مضمون آنے لگے بڑی ایکسائٹمنٹ تھی لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فیزکس کے جنرل سے ذرا ہٹ گیا آیا ہے کچھ ایسی قباحتیں کچھ ایسی مشکلات سامنے دکھائی دے رہی ہیں اس کی انٹرپیٹیشن میں یہ نہیں کہ ایکسپیرمنٹ غلط ہوا لیکن اس کی جو تھیوریٹکل انٹرپیٹیشن ہے اسے کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے یا آئی ہے بتائی میں نے اس کو فالو نہیں کیا جی میں نے ہاں تھیوریٹکل فیزکس تو میں نے کی نہیں ہے لیکن اس پہ ان کے لئے میں ذرا سا دورا دوں کہ میو آن کی مگنت اسی طاقت کی ایک پیشنگوئی ہے جو تھیوری پہ مبنی ہے اور کچھ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس پیشنگوئی کی ایک حصے کو دوسری طرح سے کیلکولیٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کیلکولیشن اس میں وہ پوری طرح ایکیورٹ نہیں ہے اور ہمارے خیال میں باقی اس کی مگنت تیزی طاقت اتنی نہیں ہے جتنی تھیوری ہمیں بتاتی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کے کیلکولیشن کو لیں تو اس کا اثر صرف میو آن کی مگنت تیزی ہوتا ہے میں تھوڑی سی جارگن اس میں انٹروڈوس کرلوں گا کیونکہ اس کے بغیر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ایکس کروں لیکن ہگز ایک اور ذرہہ ہے جس کا نام میں نے بھی لیا اور میو آن کی منتی تیسی طاقت کی جو پیشن گوئی ہے وہی پیشن گوئی جو ہے وہ الیکٹرک چارج کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیتی ہے اور اگر آپ اسی انفرمیشن کو ہگز ماس کی پیشن گوئی کرنے کے لئے استعمال کریں تو ہگز ماس کافی فرق آجاتا ہے اس میں کافی نیچے مگر ایک اور مسئلہ ہے ہیڈرونک کریکشن کا اسی کی بات کر رہا میں اسی کی بات کر جو لیٹس کیو سی ڈی کیلکیلیشن ہیں وہ کچھ بتاتی ہیں اور جو دوسری کیلکیلیشن کچھ اور بتاتی برحال یہ بڑے دقیق معاملات ہیں وقت تھوڑا آسا ہے باقی تو کچھ یہ بتائیے جو آپ نے پروٹون انٹی پروٹون کولیجن پر بھی کام کیا جی جب میں پیش ڈی کر رہا تھا تو اس وقت اور جب میں شروع میں آکس وڈ آیا تھا تو فرمی نیشنل ایکسل رائیٹر لیبوریٹری ہے وہ امریکہ کی مین ہائنرگی فیزکس لیب ہوتی تھی وہ پروٹون انٹی پروٹون کولیجن کرتے تھے اور ان کولیجن میں تصادمات میں اور ذرہات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ذرہ ہوتا ہے بی کوارک اور وہ کچھ عرصے تک 10 to the minus 12 seconds تک وہ رہتا ہے اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا ملبا نکلتا ہے تو میں نے اس کی ایک ذرہ تھا جس میں بی کوارک بھی تھا اور ایک سٹرینج کوارک بھی تھا تو میری پیش ڈی اسی موضوع پہ تھی کہ اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو یہ کوئی 20 25 سال کی بات ہے اس کے بعد میں نے مزید کام کیا بی کوارک پہ اور اس کے بعد میں نے ایک اور چند ایسے اور ایکسپیرمنٹ تھے جن پہ میں نے کام کیا اسی موضوع سے منسلک تھے وہ اور اس کے بعد پھر جی مائنس ٹو پہ آیا پھر نیوٹرینوز پہ گیا کچھ عرصے کے لئے اور اب اس ٹیلیسکوپ پہ کام کرنا اور منتظروں کے یہ ٹیلیسکوپ بن جائے اور اس سے ہم ڈیٹا لینے شروع کریں ہاں جی بہت مزا تھے کام کرنے میں تو بہت مزا تھے اور ایڈمنسٹریٹیف کاموں میں مزا نہیں آتا لیکن کام کرنے میں تو بہت مزا کچھ عرصے تک جی میں نے یہ ڈائریکٹر گریجوٹ سٹڈیز تھا تو پی ایش ڈی کے لیے جو اپلیکیشنز آتے تھے اور یونیورسٹی سے سکولرشپ دھوننا یہ وہ کام مغیرہ یہ میرا وہ تھا ایڈمنسٹریٹیف کام تھا تو پی ایش ڈی سٹوڈنس کا خیال رکھنا ان کے ایڈمیشنز پہ نظر رکھنا یہ میرا مین ایڈمنسٹریٹیف رول تھا پڑھانا پڑھتا ہے وہ ڈی پینڈ کرتا کونسی کورس پڑھائیں کبھی آپ انجوئی کرتے ہیں کبھی کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے ایٹرامک فیزیکس مثال کے طور پر انجوئی کرنا بہت مشکل ہے لیکن پارٹیکل فیزیکس اور ریلیٹیویٹی میں نے کافی انجوئی کیا پڑھانا اور میں خود گریجوئٹ کورس بھی پڑھاتا ہوں اس کا نام ہے ایڈوانس کونٹم میکینکس وہ ریلیٹیویسٹک کونٹم میکینکس ہوتی ہے کونٹم فیلد تھیوری بھی اس میں کچھ آ جاتی ہے میرا نہیں خیال کہ آپ جس انسٹوٹوشن میں سائنس ایسی چیز ہے فیزیکس ایسی چیز ہے میتھمیٹکس ایسی چیز ہے کہ اگر انسان میں بہت اتفاق سے آکسور پہنچا کوئی مجھے یہ تو نہیں پتا تھا جب میں پیش ڈی کر رہا تھا کہ میں اگر خیال تھا کہ میں آکسور جاؤں گا مجھے تو یہ صرف یہ معلوم تھا کہ میں نے آج یہ بہتر مجھے مجھے ایک لیول پہ آکے یہ گیم آف چانس بھی ہو جاتی ہے اور تو آئی ڈونٹ ٹھنک کہ یہ پریسٹیج آف دی انسٹیٹوشن کے روئیے سے ان چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے آپ کو صرف اور صرف سائنس میں دلچسپی اور کام سے شوق لگنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے میں کہاں جا کے بہترین کام کر سکنا بہت خوب بہت خوب دیکھئے اصل بات یہ ہے کہ محنت سے کام کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے یہ چھوڑ دیجئے کہ مجھے جانا ہے ایم آئی ٹی سنینفرڈ ہارورڈ کیمبریج وغیرہ اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے اگر آپ اس کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی بہت شکریہ فروخ آپ کا ح سےwards آپ کو آس grace آپ 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 آپ